موسیقی ہٹنا پڑا انتہا پسندی کی انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کی جس میں سے ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر یہاں ایسا انصر تشکیل پایا جس کی وجہ سے ملک خطرے سے دو چار ہے بہت اہم بات انہوں نے کی کہ ریاست کے ریٹ قائم کیے بغیر اور قانون کی عملداری یقینی بنائے بغیر انتہا پسندی سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریاست قانون کی عملداری نہ کروا سکے اس کی بقا پر بہت جلد سوالات اٹھت ہیں آیا سمیر صاحب یہ سٹیٹمنٹ فواد چوہدری صاحب کی انفرادی سوچ نہیں ہے وہ حکومتی ترجمان ہے مطلب یہ سمجھا جائے کہ حکومت نے مان لیا ہے کہ اس نے پسپائی اختیار کی ہے اور یہ بھی مان رہی ہے کہ نہ تو قانون کی عملداری رہی اور نہ ہی ریاست کے اپنی ریٹ قائم کر سکی اس معاملے پر ریاست کیوں اتنی مجبور ہے انتہا پسندی کے آگئے نہیں یہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ویوز نہیں ہیں یہ انڈیویجول ویو ہے ان کا اور جب یہ کرائیسس ٹی ایل پی کے ساتھ چل رہا تھا تو ان کی زبان اور ان کے الفاظ جو تھے یہ باقی کابینہ سے ہٹ کے تھے یہ ان میں سے ایک تو بزراء میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹیٹ کا ریٹ قائم کرنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ساری زبان نہیں تھی اور پرائیم منسٹر کی تو یہ ہے ہی نہیں پرائیم منسٹر تو عجیب جو ہے وہ فلسفے بیان کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی ویو ہے کاش یہ گورنمنٹ اور ہمارے سٹیٹ ہماری ریاست کی یہ ویو ہو اور پھر اگر کمزوری کا اطراف بھی ہو لیکن اگر یہ وہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی کامیابی سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں جو حکومتی عودوں پہ ہیں یا حکومت میں ہیں یا حکومت وہ چیز مان رہی ہے ایسی سوچ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں یہ پاکستانی سوچ نہیں ہے ہمارے عوام کی سوچ نہیں ہے ہماری ایک گورنمنٹ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کی سوچ نہیں ہے ہم نے گورنمنٹ نے جو ہے عجیب عجیب کمپرمائزز کیے ہیں عجیب عجیب مسلحت پسندی کا شکار رہے ہیں یہ جو دیکھنے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ہے وہ ٹی ایل پی کی وہ تو ایسے ہوا ہے وہاں تو ارس ہو رہا ہے لاہور میں اور آپ نے آج آج کی اخبارات میں پڑا ہوگا کہ انہیں کیا کیا آہ فسیلیٹیز کس قسم کا فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو لگتا ایسا ہے کہ بڑے بڑے عرص جو ہیں جو ہوتے ہیں اس ملک میں آہ اس کے آہ وہ سٹیٹس تک وہ یہ والا جو عرص ہے پہنچ جائے گا تو حکومتیں آہ دیکھیں یہ کمزور ایک تو کمزوری ہوتی ہے ایک سوچ کا فقدان ہوتا ہے ٹی ٹی پی کو آہ گورنمنٹ نے پاکستان نے ٹیک آن کیا یا نہیں کیا ایمکی ایم کی ریاست بنی ہوئی تھی املن کراچی میں اس کو ٹیک آن کیا یا نہیں کیا آپریشنز ہوئے ہیں سوات میں ہوئے ہیں بزیرستان میں ہوئے ہیں خطرناک تھے اس میں بڑی کیجولٹیز ہوئیں بڑے نوپن لیکن جب فیصلہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کیا یہاں پہ خامخا کی مسلحت کا شکار ہو جائے یا تو ہونا کہ آپ جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں وہ بہت بڑی کوئی بلا ہو جس کے سامنے آپ کھڑے نہ ہو سکے ایسی بات نہیں ہے یہ ہماری سوچ کی کمزوری ہے یہ سارا جو قصہ ہوا ہے اب میں کیا نام ان کے غازیوں کا لوں اور باقی کا لوں جہاں پہ ایک آم ایک کومن سنس کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا تھوڑی ہمت کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا جب گورنر سلمان تاثیر مارا گیا تھا قتل ہوا تھا اس نے ایسی کون سی بات کی تھی اس نے کسی کیا کہتے ہیں وہ تو صرف ایک قانون کی عملداری کے بارے میں بات کر رہا ہے بھائی کے گورنر جو ہیں جہاں پہ سٹینڈ لینا ہو ماں پہ سٹینڈ لیں یہاں پہ یہ جو ابھی جو ریسنٹ کرائیسس ہوئی ہے انہوں نے اپنا مزاک بنایا ہے پنجاب پولیس جو ہے اس کو سکیپ کورٹ بنایا ہے قربانی کا بکرا بنایا ہے آئندہ کوئی ایسی ایجیٹیشن ہوئی تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ صرف میں کھڑی ہوگی یا باقی ہوں گے کھڑے ہوں گے اور یہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی جو ادارے تھے وہ کچھ اور چاہتے ہیں بھائی پنجاب پولیس کی تعداد تھوڑی ہے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ اس کی تعداد ہے کئی کئی حکومتوں کی کئی ملکوں کی فوج اتنی نہیں ہے جتنی پنجاب پولیس کی ہے اور جو رینجز کی سپورٹ ہے لیکن اگر آپ میں لیڈرشپ کا فقدان ہو فیصلہ سازے کا فقدان ہو یہ صرف فواد چودری کی رائے ہے یہ گورنمنٹ کی رائے نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ کمپرمائز کی ہے وہ وزیراعظم نے کیا ہے جو سب سے زیادہ کمزوری دکھائی ہے وزیراعظم نے دکھائی ہے جہاں پہ لینا چاہیے یہ جو تھا یہاں پہ اس بیعث میں ہو رہی تھی کیا جی گولیاں چلائی جائیں بھائی کون کہہ رہا کہ گولیاں چلائی جائیں کون کہہ رہا کہ اپنے عوام پہ گولیاں آپ چلائیں پر جہاں پہ آپ وہ کھڑا ہونا ہے وہاں تو آپ کھڑے ہوں لیکن نہیں اوہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کمزوری حکومت نہیں کمزوری سوچ ہے یہ ٹھیک انتہا پسند تو بات کی بات ہے یہ کوئی سٹینڈ لینے کے کیپبل نہیں ہے ہمارے جو لیڈرانے کرام ہیں ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے یہ سوچ صرف فواد چودری صاحب کی ہے وہ حکومتی ترجمان کا عہدہ ہے ان کے پاس اور اسی عہدے کا استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ بات کیا ہے لیکن اگر یہ صرف فواد چودری ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کو حکومت کو اس بات کا ادراک ہے اور جیسا کہ فواد چودری نے کہا کہ ہمیں باہر سے نہیں ہمیں تو اندر سے خطر ہے دیکھیں اس سوال کا جواب میرے لیے مشکل اس لیے ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے جیسے ابھی بات کی گئی اور ایک ایسا شخص رہا ہے جو حکومتی ترجمان ہیں اور میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس بیان کی شاید کسی طرح سے کوئی وضاحت ہو آئین پاکستان کے تحت ایک لیجیٹی میٹ حکومت موجود ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے پرائیم میسٹر اس کے عمران خان صاحب ہیں ترجمان اس کے فواد چودری صاحب ہیں اور یہ واقعہ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے کچھ روز پہلے کا واقعہ ہے کہ اب ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہاں اس تنظیم کو آپ نے کہا کہ ہم عسکریت پسند تنظیم کے طور پر بھیل کریں گے ان کے انڈیا سے روابت ہیں خود پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ میرے سے کوئی کمپرومائز کی توقع نہ رکھیں شیخ رشید صاحب کے بیانات سامنے ہیں تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ریاست نے پسپائی اختیار کی ہے تو یہ ریاست کس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں حکومت تو ان کی ہے اور جو حکومت لرجیٹی میٹ حکومت ہوتی ہے رموز مملکت چلانا ان کا کام ہے بنیادی فیصلے وہ کرتے ہیں حکومتی رٹر انہوں نے یقینی بنانی ہوتی ہے اور جہاں تک ریاست کی بات کی ہے یہ تو بہت خطرناک سی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ہے جیسے ابھی کہا گیا کہ کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جن کو قابو پانے میں پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں نے اپنا کام نہیں کیا کیا قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ان کا رول نہیں ہے کیا ٹی ٹی پی کو اس کے انجام پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانیوں کی تاریخ رکم نہیں کی اور اس بیانات کے بعد تو آپ خود یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ریاست کچھ اور ہے اور حکومت کچھ اور ہے اور آپ نے کہا بڑا اچھا یہ کوئیسن اٹھایا ہے کہ یہ انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ کہ کیا آپ نے جو سارا عمل کیا انتہا پسندی اس تنظیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے خون خرابہ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ معاملے کو ایک حکمت سے دانائی سے اس مسئلے کا حل نکالتے اور مجھے دیکھیں جنرلیزم میں ہم دیکھتے رہے اس سے بڑے بڑے کرائیسز آتے رہے ہیں اور ایڈنسٹریشن کے اندر اتنے اتنے اچھے پولیس آفیس آر اندزامی افسران موجود تھے ان کے روٹس موجود ہوتے تھے وہ ساری چیزیں خود بیٹھ کے تیہ کر لیتے تھے کہ مقصد بھی آل ہو جاتا تھا اور کبھی لائنڈ آرڈر بھی مینٹین رہتا تھا کہ اب یہ ایک انتہا پسندی کا خاتمہ انتہا پسندی کے بنیادی تین چار چیزیں ہیں دیکھیں سب سے اہم بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے قانون کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کو اس میں تفریق نہیں کرنی کہ کون قانون پر اثر انداز ہو رہا ہے تو اس کے خلاف قانون بروے کار نہیں لانا اور کس کے خلاف بروے کار آپ نے لانا ہے یہ سب سے بڑا تضاد ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ کچھ لوگ قانون سے بالاتر ہیں اور بالاتر بنا دیئے گئے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا دوسری اہم بات ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر شدد پسندی انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ تعلیم کو عام کریں دیکھیں جن معاشروں کے اندر تعلیم عام ہے وہاں پر انتہا پسندی فروغ پائے نہیں سکتی اور ہم بطور مسلمان اور ہمارا مذہب اسلام ہے کیا اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں وہ تو امن کی محبت کی بائیچارے کی اقلیتوں سے اچھے انتعلقات کی بات کرتے ہیں لیکن تعلیم دینے والوں کی سوچ بدلنی ہوگی انہوں نے کہا کہ مدارس کی وجہ سے یہ نہیں اسکول اور کالکس میں یہ بڑی تلخیقیت ہے آپ پیچھے کی طرف جائیں گے کون سے اسادزہ بڑتی کیے گئے ہیں کیوں کر کیے گئے ہیں ایک وقت میں ہم جہادے افغانستان کر رہے تھے دوسرے وقت کے اندر ہم نے ایک سو اسی کے ذاویے سے ٹر لی اور ہم مقابلے پہ آکے کھڑے ہو گئے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنی لائن جو ہے ڈرو کرنی پڑے گی آج اگر یہ بات تیہ کر دی جائے کہ قانون پہ یا آئین پہ کوئی بھی اثر انداز ہوگا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیریکشن درست ہو سکتی ہے لیکن آج جب آپ نے کچھ سے معاملات کیے کس تیزی سے ہوئے چلیں آپ نے کر لیے کیا آپ باقی تنظیمیں وہ فورس شیڈول کے اندر موجود نہیں ہیں ایک نئے لکونہ آپ نے کھڑے کر دی ہیں نئے سوالات کھڑے کر دی ہیں تو وہ جو کہا گیا کہ جی اس کی تقریب ہے اب وہ اپنا ایک سیاسی کردار ادا کریں گے کہ پھر میں یہ بات کہوں گا کہ جب تک آپ قانون کی بالدستی کو پاکستان میں یقینی نہیں بنائیں گے اس طرح کے روجنات اور آخری بات کہ ایف ای ٹی ایف پہ ہمارے پہ بہت سارے تحفظات اور بہت سارے اعتراضات لگے تھے بہت سارے سوالات کے جوابات بہت مشکل تھے اب جو کچھ یہاں پر ہوا ہے تو اس کا جواب بھی ہم میں سے کس نے جا کے کیا دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات فواد چوہدری کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ معاملہ تو اندر یہی بات جنرل مشرف صاحب کہتے تھے اس کے بعد کی حکومتیں بھی کہتی ہیں جی معاملات اندر ہیں اور یار اندر کے معاملات ٹھیک کس نے کرنے ہیں یہ حکومتیں کسی وجود میں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ لوٹ مار کر لیں اپنے ساتھیوں کو کاموڈیٹ کر لیں اپنے دوستوں کو شیلٹر دے دیں اگر حکومتیں اس لیے وجود میں آتی ہیں تو پھر معاملہ پاکستان کا درست نہیں ہونا جب تک حبارہ رخ درست نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے روجنات فروغ پاتے رہیں گے انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی حکمیت قائم کی جائے اور تعلیم کی ترویز آم کی جائے لیکن اگر آپ کو یہ دراکھ ہیں ان معاملات کو اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ باہر سے نہیں اندر سے ہے تو اس کے لیے آپ ہی نے حل تجویز کرنا ہے ڈاکٹ سب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ غالب تو نہیں آ جائیں گی سیاسی قوتوں پر کیونکہ فواد چودری کو ایک دن پہلے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ شریف فیملی پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ ہو چکی اب اپوزیشن میں بھی نئے کھلاڑی نئے چہرے آئیں گے دیکھئے وہ تو خیر جو نئے کھلاڑی اور نئے جماعتیں وہ تو آتی ہیں انیس سو پچاسی جو اس وقت کی جو جماعتیں ہیں اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے انیس سو پچاسی کے بعد کی پیداوار ہے وہ جنریشن جو فورٹی سیون میں تھی یا فورٹی سکسٹیز میں تھی وہ تو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے کچھ لوگ ان میں سے موجود ہیں لیکن اسی طرح جو آج سے پانچ سات سال کے بعد جنریشن ہوگی وہ ایٹی فائی والوں کو ریپلیس کر دے گی تو یہ جنریشنل چینجز تو ہوتی رہے دیکھئے معاملہ جو ہے نا یہ کافی پیچیدہ ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کے کمپرومائز کرنے کا تعلق ہے تو ہماری حکومتیں تو مذہبی اناثر سے کمپرومائز کرتی رہی ہیں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں میں یہ سوچ صحیح معنی میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو نئی قوتیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور حکومت خود بھی مذہبی کارڈ کھیلتی یعنی میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا آپ کو پیچھ اور ہماری بہت سی حکومتیں ہیں وہ خود بھی اپنی بقا کے لیے جب ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ پولیسیز کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں تو موجودہ حکومت بھی مذہبی کارڈ جو ہے وہ کھیلتی ہے تو کس مو سے پھر یہ بات کریں گے جو یہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اس کے بہت سے ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں اور بہت سے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور حکومتیں جو ہیں حکومتوں کو یہ پہلے سے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ڈیل کریں گے اب پرابلم یہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کی بات مان لی لہذا کمپرومائز ہو گیا حکومت دب گئی حکومت جھگ گئی جیسے میں نے پہلے کہا اس سے پہلے بھی حکومتیں اس قسم کی قوتوں کے سامنے جھگتی رہی ہیں لیکن کیا قوت کے استعمال سے آپ کو معلوم ہے کہ رٹ قائم ہو جاتی دیکھیں نا کیا آلٹرنیٹیو ہے جو سیچویشن آخری دن تھی میں اس دن کی بات کر رہا ہوں اس دن آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کیا قوت کے استعمال سے رٹ قائم ہو جاتی اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی دوسرا یہ ہے کہ رول آف لاؤ اور حکومت کی رٹ ریاست کی رٹ اس کا مطلب ڈنڈا نہیں ہوتا اگر آپ ڈنڈا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس عام شہریوں کی رضاکارانہ ہمدردی حمایت حاصل نہیں ہے دانشمندی یہ ہوتی ہے کہ معاملہ بڑھنے سے پہلے آپ قدم اٹھائیں یعنی یہ معاملہ ہونا ہی اس وقت چاہیے تھا جب یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا اس وقت جو ہے آپ کی حکومت آپ کے سیاسی لیڈران انٹروین کرتے لیکن ہماری پالیسیز یہ ہوتی ہیں کہ ہم سوتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے کیونکہ رپورٹیں موجود تھیں دیکھیں یہ جو ان کا جلوس لہور سے چلا ہے یہ لہور میں اکٹھ ہوئے ساری رپورٹیں حکومت کے پاس تھی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہوتی ہیں حکومت کے پاس تو اس وقت کوئی تیار نہیں تھا پنجاب حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کیونکہ یہ لہور سے معاملہ ہوا تھا کوئی اس کے لیے دخل دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ڈرتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جب یہ معاملہ لاہور سے باہر رستے میں پہن جاتا ہے وزیر آباد تک پہن جاتا ہے جب سیچویشن آپ کے لیے اتنی آسان نہیں رہتی حکومت کے لیے لہذا اس قسم کی سیچویشن کو پری ایمٹ کرنا چاہیے ہونے سے پہلے روکنا چاہیے جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس وقت کے حالات میں پولیٹیکل اکومیڈیشن ہی ایک سینسیبل اپروچ تھی اگرچہ اس کی کاؤسٹ ہے اس کی کاؤسٹ یہی ہے کہ آپ انتہا پسندانہ رجحانات کو فروغ دیتے ہیں اور اس ملک میں انتہا پسندی ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی ریفلیکشن صرف ہمارے ریلیجس طبقے میں نہیں ہے بلکہ جو ہمارا دوسرا طبقہ ہے جس کو ہم ریلیجس طبقہ نہیں کہتے اس کے اندر بھی پہنچ گئی ہے اور اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تعلیم دیں یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ تعلیم میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں کیا ٹولرنس کا سبق دے رہے ہیں کیا آپ اصور پسندی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ سچ کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ ایک سٹیج تھی پاکستان میں جب ملیٹینسی ریلیجس آرثوڈاکسی ہماری سٹیٹ پولیسی تھی اس کی قیمت ہم دے رہے ہیں وہ دو جنریشنز کو ہم نے نوجوانوں کی دو جنریشنز کو جو اب میڈل لیول پہ پاکستان کی حکومت میں پہنچ گئے ہیں ان کو ہم نے آرثوڈاکسی اور میلیٹینسی پڑھائی ہے سکھائی ہے نہ صرف مدرسوں سے دوسرے تعلیمی اداروں سے بھی ہم نے یہ سکھایا یونیورسٹیوں سے ہم نے یہ چیزیں سکھائی ہیں لوگوں کو اور وہ جنریشن اب اس وقت وہ جنریشن ہے جو کہ گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں میڈل لیول پہ ہے ان سے آپ ذرا گفتگو تو کریں نا ان کے ریفرنس ان کی سوچ ان کا بیان مذہبی انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ فواد چودری صاحب کی ذاتی سوچ ہے حکومت ایسا نہیں سوچتی اور خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی عملداری کی بات کی ہے کیوں اتنا مشکل ہو گیا قانون کی عملداری کو یقینی بنانا مریم ایک تو میرے خیال میں یہ جو کنفیجن پھیلائی جاتی ہے نا یہ ہر حکومت پھیلاتی رہی اور اب ہمیں یہ فواد چودری صاحب سے چیز سننے کو مر رہا ہے وہ یہ کہ حکومت اور ریاست ابھی آپ آئین پاکستان 1973 کو کھولیں غالباً آرٹیکل 7 اس میں جو دیفنیشن آف سٹیٹ لکھی ہوئی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ اس کا انحصار ہے جو مشتمل ہے حکومت وقت پارلیمان پرونشن سمبلیز اور اس کے علاوہ نچلی سطح کے اوپر جتنے بھی جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں تک قانون اور آئین کے عملداری ہے یہ سٹیٹ کہلاتی ہے تو یہ کوئی چیز ریاست اور حکومت لیدہ لیدہ جو ہم کر دیتے ہیں ایسی چیز کوئی آئین پاکستان کے تحت وجود میں نہیں ہے یہ ہماری خود کے اعتراعہ ہیں جو ہمارے خاص طور پر ہماری جو پلیٹیکل کلاس نے نکال لی ہوئی ہیں کہ ایک سطح کے اوپر جب حکومت سمجھتی ہے ایک پلیٹیکل حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جانبوجھ کے ایک کمزوری دکھائی یا ان سے دکھلوائی گئی تو وہ پھر ریاست کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ بلکل غلط بات ہے آج کی تاریخ میں اس ملک کے اندر پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہے پرائم منسٹر عمران خان ہے فیڈرل کے اندر ان کی حکومت ہے پنجاب کے اندر پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہے ماشاء اللہ عثمان بزدار صاحب اور پیبلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے لہٰذا آپ کسی بھی سطح کے اوپر اپنے سر کے اوپر سے یہ ذمہ داری نہیں ہٹا سکتے کہ یہ ریاست پیچھے ہٹ گئی حکومت اور ریاست کے دمیان فرق ہے تو خدا رہا یہ ہمارے خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس طرح کی کنفیجن مت پھلائیں حکومت پیچھے ہٹی اس کے پیچھے محرکات جو بھی تھے لوگوں کو بتائیں نہیں بتا سکتے یہ بتائیں کہ ہماری مجبوری تھی حالات اس طرح کے تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا یہ جو کنفیجن پھلانے کی کوشش ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہونی چاہیے کسی جگہ کے اوپر ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی ناکامی بتانی پڑے گی بات آ جاتی ہے اب اگلا سوال یہ ہے جس کا حل کیا ہو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی بھی حکومت ہے وقت جہاں اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنا اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر کسی معاملے کو وہ حل کرنا چاہے ہیں تو وہ حل کر سکتے ہیں یہ جو خاص طور پر یہ جو ٹیل پی والا ایشو ہوا یہ کوئی ایشو یہ کوئی اوورنیٹ تو نہیں ہو گیا تھا اس کے پیچھے اچھی خاصی ایک کمپین بنی اچھا خاصا محول بنا ہمارے جو اوورال تمام اداروں کے اوپر جو مشتمل میرے خیال میں تین درجن کے قریب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سارے معاملات اس نحج پہ پہنچ رہے ہیں یہ کیوں کر ہوا کہ آپ لاہور کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈیمانڈز ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ پہنچ جاتے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دبائی میں وہاں سے ان کو پھر بلائی جاتا ہے بلائی جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے بعد ایک دفعہ ہمیں ایک پریس کانفرنس میں بتایا جاتا ہے یہ ارگنزیشن کیا ہے ان کے کس کے ساتھ ربابت ہیں اس کے بعد آج کی تاریخ تک ہمیں جو ہے اب جو بتا رہے ہیں ہمارے وزیر داخلہ محترم شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں میرے سے یہ نہ پوچھیں یہ میرے 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 بس کی بات نہیں یہ میرے میرے سے اوپر کی باتیں ہیں پھر آپ وزیر داخلہ کے سیز کی ہیں آپ کے اوپر کی بات ہے اور انفرومیشن منسٹر صرف واد چودری صاحب کا بلکل اس کے اوپر ایک بیان رہا ہے کسی بھی ملک کا جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے وہ سپوکس پرسن ہی ہوتا ہے آئین کے مطابق تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ قمت کی طرف سے کہیں جاتی ہے اب یہ کلاریفائی کر دیں کہ یہ کمزوری کس ویا سے دکھائی گئی لوگوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے باقی جو حل ہے کسی بھی ملک کے پاس اور خاص طور پر جو پاکستان ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نہیں دکھا پائے عمران خان صاحب سے امید ابھی تک تو مجھے تو کم از کم ہے کہ وہ کچھ اس حوالے سے جو ہے بلیک ان وائلڈ چیزیں کر کے جائیں گے کہ جہاں پہ کمییں کمزوری ہیں ہیں اس کو کم از کم اس کا ڈیگنس تو کر کے چلے جائیں کہ یہ کمزوری ہیں اور اس کی طرف ہمیں یہ حل تجویز کرنے ہیں اور جو بھی آپ نے پارلمان کے اندر چیزیں لے کے جانی ہیں آپ نے خود سے کچھ چیزیں کرنی ہیں یہ کنفیون کم از کم مت پھلائیں باقی دیکھیں یس پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ افغانوار کا معاملہ رہا ایٹیز کے اندر اس کے بعد پھر نائنٹیز کے اندر جو معاملات رہے کسی سطح کے اوپر جو ہے ریاستی سربراہی کے اندر کچھ معاملات کو آگے بڑھایا گیا لیکن یہ جو آپ نے معاملہ شروع کر دیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ٹی ایل پی کو پورا اختیار ہے پورا رائٹ ہے پاکستان کے اندر ان کو پالٹیکس کرنے کا ان کو ضرور کرنی چاہیے چیک ان کے فالورز اور سپورٹرز ہیں لیکن وائلنس تشدد کسی بھی میرے حال میں جو سیاسی پارٹی ہے یا کوئی بھی پاکستان کے اندر گروہ ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وائلنس استعمال کرنے کا اختیار آئین پاکستان کے ستاعت صرف وصرف ریاست پاکستان کے پاس ہے یہ میرے خیال میں بڑا واضح سب کو پتہ ہونا چاہیے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کا راستہ موجود نہیں ہے ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بودھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ای وی ایم اور اوور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت تین تیس بل منظور ہوئے اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد سٹے وی دس وائلکم بیک ناظرین پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں ای وی ایم اور اوور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت تین تیس بل منظور ہوئے حکومت اسے تاریخی دن کہہ رہی ہے جبکہ اپوزیشن کے نظر میں یہ پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے جو بھی کانون سازی ہوئی اس پر اپوزیشن نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا آیا سب حکومت کا اعتماد بحال ہوا ہے بہت خوش دکھائی دی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ اب انتخابی اصلاحات کے بعد جو کی گئی ہیں دھاندلی کا دروازہ بند ہو گیا اور ای وی ایم پر ہی انتخابات ہوں گے آپ انہیں کیوں انتخابی اصلاحات کہہ رہی ہیں یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے حکومت والے یہ کنفیوزن پھیلانے کے بادشاہ ہیں مسئلہ یہاں پہ ہے کیا ووٹ ڈالنا جو ہے ووٹنگ کا پروسس پاکستان میں اتنا گندہ نہیں ہے بزار میں اشیاء خردنی کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے ووٹ کی اتنی ڈالنی کی ووٹ میں یہاں پہ اتنا پرابلم نہیں ہے کہیں چھوٹا موٹا ہوتا ہے پر بائن لارج مطلب اس خاکستان نے تو تین الیکشن لڑی ہیں اور ہمارا ساری عمر کا رہا ہے ایکسپیرنس ووٹنگ جو ہے اور چیزوں سے آپ ووٹنگ کو انفلونس کرتے ہیں لیکن جو ایکچول ووٹنگ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ پرچیاں آ رہے ہیں بیلٹ باکسز وہ آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں گولیاں ایسے ایسے عمومن نہیں نہیں ہوتا یہاں پہ جو لکب جو لکب دیا گیا سیلیکٹڈ کا وہ کیوں دیا گیا تھا اس لیے نہیں کہ وہاں پہ بیلٹس کی یا ووٹس کی ٹیمپرنگ ہوئی تھی بلکہ اس لیے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد درپردہ ایسی کاروائیاں کی گئیں پی ٹی آئی کی امداد کے لیے یہ اچھا کیا مطلب آپ ایسے کہہ رہے ہیں جو سے پتہ نہیں کونسی آپ معصوم دنیا میں رہتے ہیں اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ساروں کو نہیں پتہ آپ ہی کہتے ہیں اور یہ کوئی رومرز تو میں اندھیروں سے وہی میں کہہ رہا ہوں جو درپردہ جو ہے یہ جو ہے کہ الیکشن سے پہلے لسٹیں جو ہیں آپ کے نومنیز کی وہ کوئی اور بنا رہا ہے یہ جو الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے وہ اس کا علاج ہوگا میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے چکوال میں صوبائی ہلکہ ایک ہے جس میں ایک نون لیگ کا امیدوار ہے جس کو نون لیگ کا ٹکٹ ملتا ہے اس کے ملہکہ جو قومی اسیمبلی کا ہلکہ ہے اس میں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے جس کو ٹکٹ ملتا ہے پی ٹی آئی سے اس کے کاغذات ڈسکوالیف وہ رد ہو جاتے ہیں رات و رات وہ جو نون لیگ کا ایم پی اے کینڈیٹ ہے وہ یہاں پہ لا کے پی ٹی آئی کے candidate بن جاتے ہیں وہ اور یہ یہ رات و رات ہوتا ہے ہوتا ہے 24 hours یہاں سب کہاں پہ لاکے تو electronic voting چکوال میں سب چکوال electronic voting machine جو ہے اس کا حل کرے گی وہ یا یہاں کے جو independent M&A's ان کو کہہ کلا کہ نہیں نہیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے یا کسی صوبے میں جا کے کہاں نہیں نہیں آپ نے یہاں جانا ہے electronic voting machine وہ کریں گے وہ مطلب یہ ایک confusion پھیلا رہے ہیں اور یہاں ہم بھی confused ہو جاتے ہیں کہ جی آئندہ پھر دھاندلی نہیں ہوگی بھائی دھاندلی کی نویت پاکستان میں اور ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ پرچیاں ڈبل ڈبل یا چار چار وہ آپ ڈال رہے ہیں یا بیلٹ باکس دے کے کوئی بھاگ گیا ہے مشرف کے دوزار دو کے election میں جو returning officer بیٹھے ہوتے تھے یہ مصدقہ بات بتا رہا ہوں کوئی اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا بیٹھے تھے اس کے پیچھے آہ میں کیا کہوں ریاست بیٹھی ہوتی تھی یا کون وہ اتراز پھر کر دیں گے خابر گھمن صاحب کے ریاست اور اور فلانا ریزلٹس جو آتے تھے پولنگ station سے پہلے اس filter میں سے گزر کے returning officer کے پاس جاتے تھے تھوڑا موٹا فرق ہوتا تھا تو وہ ادھر سے ادھر کر دیتے تھے پھر electronic voting machine اس کا کیا کرے گی ٹھیک ہے آپ اس پہ پینتالیس عرب روپے آج شبلی فراز نے کہا ہے آپ خرش رہے ہیں آپ کے problemز اور ہیں آپ کے problemز معیشت کے ہیں معیشت یہاں تباہ ہو رہی ہے state bank کا جو آپ نے bill پاس کیا ہے وہ کس قسم کا ہے آپ نے جو state bank کا governor ہے اس کو آپ governor general of Pakistan بنا رہے ہیں وہ کوئی قانون پڑے تو صحیح اور کس نے کون لائے 45 سرب روپے خرچ آئے گا جبکہ گزشتہ انتخابات میں ستائیس عرب خرچ آئے تھا سلمان صاحب اور ہمارے معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کیا اتنی بڑی رسل کہاں سے آئے گی پرابلم اور ہے یہ پرابلم اور بیان کر رہے ہیں یہ جو ستائیس عرب اور پنتالیس عرب والی بات ہے ستائیس عرب total election کا خرچ تھا یہ وہ مشینوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور میری اطلاع کے مطابق یہ پنتالیس سے پجہتر عرب تک ہے اچھا اب بات یہ کہ یہ جن تیاریوں کا ذکر کیا گیا ان تیاریوں کے باوجود بھی پھر رات کو آئی ٹی ایس بھی بیٹھ گیا تھا ہمہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا جبوری سسٹم کا مسئلہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہے ہمہم حکومت نے قانون منظور کروا لیا ہے ہمہم اور اب دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے قانون منظور کروانے کے باوجود ایوان کا ایک بڑا حصہ اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز موجود ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل درامت ہو گا یا نہیں یہ آنے والے وقت کے اندر دیکھنا پڑے گا کل ہمارے چینل پہ جو الیکشن کے مولیٹرین کے ادارے ہیں ان کے زبادرال نے اپنی ریزرویشن ظاہر کیا ہے لیکن امران خان صاحب ہمیشہ سے شفاف اور ازادانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں یہ سارا معاملہ کنسنسی سے چلنا تھا گزشتہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی پرسنٹ کام ہوا تھا جس میں تحریک انصاف اس کا حصہ تھی اس معاملے کے وہ آگے کی طرف بڑھا لیتے دیکھیں آج پاکستان کا بڑا مسئلہ ریاست کا استحقام ہے اور استحقام جمہوریت کے ساتھ مشروع ہے جس صورتحال کے اندر وہ بزد ہیں کہ وہ ایوی ایم کے ذریعہ الیکشن کروائیں گے میں تو پہلے روز سے آپ کو یاد ہے یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف پچاسی ہزار جو الیکٹرونک مشین جو ہے پچاسی ہزار پولنگ اسٹیشن ہے اڑائی لاکھ پولنگ بہت ہیں ان سب پہ مشینیں اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی ساٹھ ہزار مشینیں تیار ہو جائیں گی یہ پاکستان میں بننی ہے یا امپورٹ ہونی ہے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ ہم تو ایک اس کے لیے مرے جا رہے ہیں جو ہم نے آئی ایم ایف سے لینی ہے تو یہ تو آپ پنتالیس رب اور پجاتر رب تک کا نیا ایک نسخہ تجویز کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب بھی ان کے ایک وزیر نے کل کا ہے کہ دوبارہ اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے آپ سپیکر آفیس سے کریں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زرد چھوڑیں یہ سسٹم سب کا ہے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بن سکتی ہے اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن بن سکتی ہے آپ جب تک اپنا سسٹم جو ہے موثر نہیں بنائیں گے اور آپ کا الیکشن جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوگا پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور اگر سیاسی استحقام نہیں آئے گا آج جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال ہے کیوں ہیں کہ ایک طرف ہماری سنجیدگی کا علم یہ ہے کہ جی ہم اقتصادی استحقام کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار اپنی انتحاؤں کو چھو رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس پر زد کا مزارہ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ نے قانون پاس کریے کیونکہ حکومت تو بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور اپنی تجاویز لے کریں آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کے اس معاملے پر کوئی اب بھی گنجائش باقی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں دیکھئے اصوری طور پر تو یہ مل بیٹھ کے اس لوگ کو چینج کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ رضا مند ہو لیکن ان کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ہر حکومت کی بات کی مخالفت کرے گی اور حکومت اپوزیشن کی بات نہیں سنے گی اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کریٹسائز تو کر رہی ہے لیکن متبادل تجاویز کوئی نہیں دے رہی چلی ہے حکومت نہیں سنتی ان کی بات آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ اس کا متبادل کیا ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا متبادل کیا ہے ہمیں بتا دیں گورنمنٹ جو ہے میڈیا میں آئے گی تو گورنمنٹ خود بخود وہ چیز پہنچ جائے گی اور پتہ لگ جائے کہ کتنی کریڈبل ہے تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تھنکنگ کی کمی ہے ورنہ وہ تجاویز دے سکتے دوسرا جہاں تک یہ مشینوں کا تعلق ہے دیکھئے قانون تو پاس ہو گیا ہے لیکن اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایشیوز انوالو ہیں اگر آپ ایک دم سے پورا الیکشن آپ مشینوں پہ لے کے جائیں گے تو اس میں ووٹ کی سیکریسی کا اس لیے نقصان ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مشین ہی آپریٹ نہیں ہوگی نا وہ کسی ہو کہیں گے یار ہمیں آ کے بتاؤ ہو سکتا ہے وہاں جو آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہیں جی یہ کس طرح ووٹ ڈالتے ہیں کون سا بٹن دبانا ہوتا ہے شناختی کارڈ کہاں دکھانا وہ اس کی جو ہے وہ کہاں سوائب کرنا ہے یا کہاں سامنے رکھنا ہے تو یہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک تو اپوزیشن تجاویز لائے اور اس کے بعد کچھ درمیانہ راستہ ڈونڈا جائے لیکن اپوزیشن کوئی موڈ میں نہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو پہلے ایکسپیریمنٹل طور پر رن تو کر کے دیکھ لیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کسی بائی الیکشن میں کچھ حلقوں میں لگائیں اس کے علاوہ آپ ایک موک الیکشن کی سیچویشن کر کے بھی آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ الیکشن کمیشن نے بھی ریس کیا ہے کہ عملے کی تربیت بھی ابھی کرنی ہے وقت ہمارے پاس کم ہے خوار آپ کو لگتے ہیں انتخاب اصلاحات تو ہو گئی جیسے حکومت چاہتی تھی ان پر عمل درامت ہو سکے گا وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ اتنی بھی راکرٹ سائنس نہیں ہے کہ ای وی ایم استعمال نہیں ہو سکتی میں پاکستان کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں بارہ چودہ کروڑ کے قریب لوگ سیل فون یوزرز ہے ہر بندی کی جیب میں ٹیلی فون ہے ایک بندہ جو ٹیلی فون استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی ای وی ایم استعمال کرنا بھی میرے خیال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اب ظاہر ہے ای سی پی آئین کے تحت ایک اٹانومس ادارہ ہے ایک قانون پاس کیا گیا حکومت کی طرف سے اب یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ جو آئین قانون بنا ہے اس کے تحت وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے انڈیا کی مثال ہے وہاں پہ فیزز کے اندر جو الیکشن ہو جاتا ہے تو اگر فرز کریں یک موشت آپ کو اتنا مشینیں نہیں چاہیے ایک سیڈن صدا پہ آپ بنا لیں مشینیں اور وہ فیزز کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے یہ اس میں کوئی یہ نہ تو یہ بری بات ہے یہ ای بی ایم استعمال کرنا نہ ہی کوئی اتنی نامون کناد کے اندر ہے مسئلہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہے اب ہر الیکشن کے بعد ہم سنتے ہیں کہ الیکشن فراڈ ہو گیا اب کبھی آر او کے الیکشن ہیں تو کبھی یہ آر ڈی ایس کے الیکشن ہیں تو کبھی سیلیکٹڈ کے الیکشن ہیں اب محترم عیاض صاحب اکثر مثال دیتے ہیں جنرم شرف کے زمانے کی الیکشن کی اس زمانے کی بیچاری کی تمام تر سپورٹ کے ریاستیں پاکستان کی سپورٹ کے باوجود وہ ان کی کینگز پارٹی ہار گئی تھی وہ پیپلز پارٹی میں سے ایک پیٹریاٹ کو توڑ کے تو پھر حکومت بنائی گئی تھی اس وقت بھی جو ہے جو ہے جو ہے لوگ جیت گئے تھے ایسی وجہ بات نہیں ہے کہ لوگ اس زمانے پر نہیں جیتے تھے اپوزیشن کے مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے کیا سیاسی جماعتیں ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے صاف اور شفاف انتخابات ہوں ظاہر ہے اس کے لیے ان کو آپس میں بات کرنا پڑے گی ای وی ایم ایف ون اپ دا آپشنز حکومت سمجھتی ہے شروع دن سے وہ جو ہے طریقہ انصاف انہوں نے اپنے منشور کا ان کا حصہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک آپشن دے دیا ہے اس کے بعد ایسی پی اگر سمجھتا ہے ممکن نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا لیکن اس کو جو بڑا مسئلہ وہی میں دوبارہ سے اس پر بات کروں گا کہ وہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد بلکل اور یہی بات ہے کہ اگر آپ باقی سندیدہ ہیں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے تو حکومت اور آپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لوگ کی صورتحال کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پرگرامیں آگے بڑھنا ہے واپس آئیں گے اس پریک کے بعد سٹے ویڈ ایس ویلکم بیگ ناظرین تمام سیاسی جماعتیں شفاف اور صاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں یا صاحب شوٹلی بتا دی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن دونوں طرف سنجیدگی ہے شفاف انتخابات کے لیے بی ٹی آئی بہت ہی سنجیدہ ہے حفظ ماں تقدم کے تحت یہ کر رہے ہیں ویسے تو پتا ہے کہ حالت کیا ہے تو وہی شاید اوبرسیز پاکستانیز کے ووٹ بچا دیں یا کوئی مشین ان کے مدد آ جائے تو یہ سب اس لیے کر رہا ہے بھر یہی سنجیدگی ہے سلمان صاحب آپ ہاں یا نامیں بتا دیں پتا ہے کہ باہر حالت کیا ہے ان کے درمیان کنسیسز ہوتا تو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہونا ضرور چاہیے ٹھیک ہے ڈاک صاحب پارٹیز جو ہے شفاف الیکشن کی بات نہیں کے حق میں نہیں ہوتی بلکہ ایسا الیکشن جس میں وہ جیت جائیں ٹھیک ہے خابر آج یقین دہانی دلوا دیں پیپلز پارٹی کو یا نون لی کو اور اس کے بعد دیکھئے گا وہ ای وی ایم کے نعرے لگانا شروع کر دیں گی پاکستان کے اندر مسئلہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہایا نا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف چاہیے ہمیں وہ الیکشن چاہیے جس کے اندر ہمیں جیتے ہوئے نظر آئیں یہی مسئلہ ہے اب باقی میرے خیال میں جو ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ حکومت اور آپوزیشن کو اس ایشو کے اوپر دوبارہ بات کرنی پڑے گی اگر واقعی دونوں طرف سنجید کی ہے شفاف انتخابات کے لیے تو دونوں کو مل کر بیٹنا ہوگا اور کوئی حل نکالنا ہوگا آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا